انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں آپ دیکھ رہے ہیں مقابلہ افغانستان پر جب سے طالبان کا قبضہ ہوا ہے ہر حلقے میں اس بات کو لکر چرچہ ہے کہ اب پاکستان کس طریقے سے طالبان کا استعمال کرے گا بہت سارے لوگ اس بات کو لکر بہت اللاس مچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لئے بڑے اچھے دن ہوں گے کیونکہ ایک طرح سے امریکہ کا ڈومننس ختم ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اب اپنے دوستوں کے ساتھ الائز کے ساتھ 23 سے آگے بڑھے گا لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جیسے کہ حامد میر صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ آج جشنگانانے کا موقع نہیں اور پاکستان کے لئے بہت اچھی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان کو سوچ سمجھ کر قدم آگے بڑھانا پڑے گا حامد میر صاحب اس وقت تمہیں ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ورشتر پترکار ہیں حامد صاحب آپ کا واشنگٹن پوسٹ کا جو رائٹ اپ ہے وہ میں پڑھ رہا تھا اس کا ٹائٹل اپنے آپ میں بڑا دلچسپ ہے پاکستانیز آنٹ ریجوئسنگ اوور دی ٹرائمف آف طالبان ایک طرف تو بہت سارے پاکستان کے لوگ یہ مان رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ اب لگتار آگے بڑھنے کا موقع ملے گا دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستانیز آنٹ ریجوئسنگ خوش نہیں ہیں پاکستان میں دو طرح کے لوگ ہیں جس طرح کے ہر بلک میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ایک پاکستان میں ایسے لوگ بلکل ہیں جو کہ طالبان کے قابل پر قبضے کے بعد سے بڑے خوش ہیں اس میں جماعت اسلامی ہے اس کے جو سربراہ ہیں سیناٹر سراج الاکسہ وہ تو مرد بات دے رہے ہیں جمیت علماء اسلام لیڈ بائی مولانا فضل الرمان وہ بھی بڑے خوش ہیں کچھ اس حکومت کے منسٹرز نے بھی ایسے ٹویٹ کی ہیں جسے ایسا لگ رہا ہے وہ بڑے خوش ہیں لیکن اوورال آپ یہ دیکھئے کہ مجارٹی آف دی پاکستانیز وہ بڑے کیرفول ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب یہ طالبان جو ہیں انہوں نے پاکستان کی سواد بیلی پر قبضہ کیا ہوا تھا جب یہ ٹرائیفل ایریاز میں ان کا کنٹرول تھا تو وہاں پہ کیا ہو رہا تھا اور پاکستانی سٹیٹ کے خلاف بھی یہ لڑائی میں مصنوب تھے اور کل بھی جو لوگ کابل کی پلچر کی جیل سے ریلیز ہوئے ہیں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں وانٹڈ ہیں تو اس لیے وزیراعظم جو ہیں ہمارے پرائم میسٹر ہیں عمران خان صاحب انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں لیکن وہ یہ بھول گئے کہ طالبان کو یہ غلامی کی زنجیریں جو ہیں یہ پاکستانی سٹیٹ نے امریکہ کے ساتھ مل کر پہنائی تھی جب پرویز مشرف صاحب پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے تو پاکستان کی سٹیٹ نے امریکہ کو پاکستان میں فوجی اٹے دیے جہاں سے طالبان پر بمباری ہوتی تھی تو آج جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں تو یہ زنجیریں تو پاکستانی اور امریکہ نے مل کے ان کو پہنائی تھی تو اس لیے میرا ایک خیال ہے کہ پاکستانیوں کو اس صورتحال میں بہت کیرفل لانا چاہیے بڑے محتاط طریقے سے بات کرنی چاہیے کیونکہ آنے والے دنوں میں افغانستان میں جو بھی برا کام ہوگا جو بھی وہاں پر پرابلم ہوگا اس کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالی جا سکتی ہے اب اس میں ایک مہتپون مصلہ یعنی کہ امپورٹن فیکٹ یہ ہے کہ جیسے ہی طالبان کا ساشن ہے اور پاکستان کا پورا سمرتن بھی طالبان کو ہے طالبان جو کچھ کرے گا اسے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جسٹیفائی کرنے کی ایک بڑی ذمہ داری پاکستان کے اوپر ہوں گے ٹھیک ویسے ہی جیسے نائنٹی سک سے لے کر 2001 تک پاکستان اس ذمہ داری کو نبھارا تھا اور کئی جگہوں پر پاکستان کے لیے مشکل آتی تھی یہ ذمہ داری ایک بار پھر آئے گی اور کیا پاکستان کے حکم ران اس ذمہ داری کو لینے کو تیار ہیں کیونکہ بہت سارے فنڈیمنٹلسٹ ایلیمنٹس ہیں طالبان کے جو بہت ظلم ڈا سکتے ہیں دیکھیں آپ نے جو ریفرنس دیا ہسٹری کا نائنٹی نائنٹی فائی سے ٹو تھوزنڈ ون تک تو یہ وہ دور میر صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ میر صاحب جی 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 پلیز پلیز کانٹینیو سر تو نائنٹی نائنٹی فائی سے ٹو تھوزنڈ ون تک دو ایسے موقع آئے جب دنیا نے پاکستان سے کہا کہ طالبان کو بامیان میں بودہ کے سٹیچوز توڑنے سے پاکستان نے روگنے کی کوشش کی طالبان نہیں رکے پھر نائن لیون کے بعد دنیا نے کہا کہ طالبان سے کہیں کہ اسامہ بلادن کو ہمارے حوالے کر دیں پاکستان نے پوری کوشش کی طالبان نے ان کی بات نہیں مانی تو یہ تو آج سے بیس سال پہلے کے طالبان تھے جو پاکستان کی بہت سی باتیں نہیں مانتے تھے اس کے بعد یہ طالبان جو ہیں پاکستان نے پالیسی چینج کی ان کو پاکستان میں پکڑا بھی گیا بہت سے لوگوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا پھر یہ دوہا میں جا کے بیٹھ گئے تو آج جو دوہا میں ان کے جو چیف نگوشیٹر ہیں مولا عبدالگنی برادر صاحب جو ابھی تھوڑی دیر پہلے دوہا سے فلائی کر گئے ہیں کابل کی طرف یہ نو سال پاکستان کی جیل میں رہے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اب دنیا میں یہ امپریشن یہ ہے کہ جی اگر افغانستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کو روکنا ہے تو پاکستان سے کہا جائے کہ طالبان کو روکیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا اور افغانستان میں طالبان کے قدم مضبوط ہوں گے تو پاکستان کا طالبان پر جو انفلوینس ہے جو پہلے سے اتنا زیادہ نہیں تھا وہ مزید کم ہوگا تو اس لیے یہ چیلنج ہے پاکستان کے لیے اور اس وقت جو ایک بہت بڑا چیلنج پوری دنیا کے لیے ہے آپ کے لیے بھی ہے انیانز کے لیے بھی ہے کہ وہاں پہ بہت سے لوگ فسے ہوئے ہیں ابھی کابل میں ایک علاقہ ہے کارت پروان وہاں پہ ایک گردوارہ ہے اس گردوارے میں بہت سے ہندو اور سکھ جو ہیں وہ بچارے کٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس طالبان گئے ہیں انہوں نے طالبان ان کو کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں گبرائیں نہیں ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے لیکن وہاں پہ افرہ تفریح مچی ہوئی ہے تو اس لیے اس وقت تمام ریجنل پاورز کو تمام سٹیک ہولڈرز کو پاکستان کو انڈیا کو چائنہ ایران رشیہ سب کو مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ طالبان کو یہ کہا جائے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں سٹیبلٹی لے کے آئے افغانستان میں اور وہاں پہ کوئی قتل و عارت نہ ہو اور خاص طور پہ جو لوگ فسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالنا جو ہے اس کے لیے سب کو مل جل کے کوئی کوشش کرنی چاہیے اور یہ موقع ہے کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان میں مجھے پتہ ہے یہ بات کرنی بھی بڑی مشکل ہے لیکن انڈیا اور پاکستان میں جتنے بھی خلافات ہیں جتنی بھی ان کو آپ ایک طرف رکھیں اور لیکن جو لوگ وہاں پہ فسے ہوئے ہیں اس میں پاکستانی بھی ہیں اور انڈینز بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں تو پاکستان اور انڈیا کو چاہیے کہ مل کر ان کو وہاں سے نکالیں پرسوں کا ایک میں واقعہ جو ہے شاید آپ کو رپورٹ نہیں ہوا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرسوں جب طالبان نے کابل کے ائرپورٹ پر قبضہ کر لیا تھا تو وہاں پر ایک ائر انڈیا کی فلائٹ بھی کھڑی تھی وہاں پر پاکستان انٹرنیشنل کی ایک فلائٹ بھی کھڑی تھی تو انہوں نے آپس میں کوارڈینیٹ کر کے ائر انڈیا کی فلائٹ بھی نکلی وہاں سے پھر پاکستان کی فلائٹ بھی نکل گئی تو اسی طرح پاکستان اور انڈیا کو چاہیے کہ لڑتے رہیں بہت سے ایشیوز پر آپس میں لڑتے رہیں لیکن جو لوگ وہاں فسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں بلکل احمد صاحب لیکن دیکھیں جہاں آپ پاکستان اور انڈیا کے کوپریشن کے بات کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہندوستان کے ذہن میں آ جاتی ہیں 1999 میں آئی سی ایٹ ون فور ہائی جیک کاندھار میں وہاں پر جو ہوا وہ ہندوستان کے ذہن میں آج بھی تازہ ہے کوئی اس سے بھولا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات سامنے آتی ہے جب شرین مزاری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کس طرح کی ٹویٹس کریں ان کا ٹویٹس بڑا زبردست ہے جب اس طرح کی آوازیں پاکستان میں بلند ہو اور خود عمران خان صاحب گلامی کی زنزیر توڑنے کی بات کریں تو پھر یہ بہت مشکل نہیں ہو جاتا یہ بہت ڈائیبولک ہے آپ بہت زیادہ امید کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے دیکھیں میں کوئی پاکستان کی گورنمنٹ کا سپوکس پرسن تو ہوں نہیں ہوں میں تو اپنی بات کروں گا یا جو باقی لوگ جس طرح سوچتے ہیں میں اس کی بات کروں گا آپ ہسٹری میں چلے گئے آپ نے نائٹی نائنٹی نائن میں جو ہائی جائٹنگ ہوئی تھی اس کا ذکر کیا اس میں اگر آپ پیچھے جائیں گے تو میں بہت سی باتیں آپ کو یاد دلا سکتا ہوں جب نائٹی فائیو نائٹی سکس میں پاکستان کی امیسی جو ہے کابل اس پر حملہ ہوا تھا تو اس میں کہا جاتا ہے کہ بہت سے جو اس وقت انڈین دوست تھے ہمارے وہ بھی اس میں انوال تھے تو ان باتوں کو چھوڑ دیں اب ہسٹری کی باتوں کو چھوڑ دیں اس وقت پرابلم یہ ہے کہ اب ہانستان پہ بہت سے لوگ پھسے ہوئے ہیں ان کو نکالنا ہے اور یہ اب اگر آپ اس طرح ہسٹری میں چلے جائیں گے تو آپ نہیں نکال سکے بلکل اس کا اب وہ وہی دے سکتے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے جون دوزار اکیس میں یعنی کہ جسٹ فیو ویکس بیک جون کے مہینے میں عمران خان صاحب نے واشنگٹن پوسٹ میں کولم لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ افغان طالبان کو ملٹری پاور کے ذریعے کابل پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے کچھ ہفتے پہلے تک تو وہ یہ کہہ رہے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں غلامی کی زنجیریں توڑ دیں تو میرے خیال سے یا تو واشنگٹن پوسٹ میں جو ان کا کولم تھا وہ غلط تھا یا اب جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ غلط ہے بہرحال اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں ایزا پاکستانی ایزا جنرلسٹ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اور عام لوگوں کو اس معاملے پہ بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سچویشن کو اوور ریڈ نہیں کرنا چاہیے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ صورتحال جو ہے وہ جس طرح پچھلے دو دن میں آپ کو بڑے سرپرائزز ملے ہیں اس طرح کے اور سرپرائزز بھی آپ کو مل سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بننے رہے اور ابھی ہم آپ سے اور باتچیت کریں گے ساتھ ساتھ ہمارے اور میمار بھی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ان کا تاروخ بے کرا دوں پرکاش شاہ جی ہے ڈیموکرائٹ لیڈر ہے یو ایس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دیو کالکر جی ریپبلکل لیڈر ہے یو ایس سے ہمارے ساتھ ہیں اشوک سرجنہار صاحب پورو راجنائک ہے ہمارے ساتھ ہیں اور لیفٹن جنرل شنکر پرشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے باتچیت چل رہے ہیں اور ایک سوال یہ پھر حامد صاحب آپ ہی کے لیے آپ نے کہا کہ واقعی میں ابھی پاکستان کے پرمک یعنی کہ عمران خان صاحب کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا خود کا تذربہ بھی طالبان کے ساتھ اچھا رہا ہے آپ جانتے ہیں آپ ان کی فنکشننگ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ نے القاعدہ میں بھی بہت لوگوں سے باتچیت بھی کی تھی ایک زبانے میں اور وہ انٹریویوز آپ کے محنے پڑھے بھی ہیں میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ طالبان آج جو ہے اگر آپ اس کا تھوڑا سا بھی کمپیرزن پہلے کے طالبان سے کریں تو کیا یہ موڈریٹ طالبان ہے یا دراصل یہ اور زیادہ اگریسیو طالبان ہے آج کا طالبان اس میں کتنا زیادہ انٹیفیرنس یا انفلوینس آئیس آئیس اور ان ایکسٹریمیسٹ ایلمنٹس کا ہو سکتا ہے کیا القاعدہ ایک بار پھر پیر جمع سکتا ہے پاکستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں یہ تمام پوسیبلٹیز کیا ہیں حامد میر صاحب دیکھیں آپ نے بڑا لمبا سوال کیا ہے پہلی بات ہویا ہے کہ طالبان طالبان ہیں نہ وہ موڈریٹ ہیں نہ وہ اگریسیو ہے طالبان طالبان ہیں لیکن جو آج کے طالبان ہیں یہ پچھلے والے طالبان سے کچھ زیادہ مجھے خطرناک اس لیے لگتے ہیں کہ جو پہلے والے طالبان تھے بیس سال پہلے والے طالبان وہ صرف لڑنے مرنے پر آمادہ رہتے تھے جان لینا ہے جان دینا ہے لیکن یہ جو آج کے طالبان ہیں انہوں نے دیکھی ہے کتنے شارپلی کتنا کلیورلی انہوں نے پوری دنیا کو انٹرنیشنل پاورز کو کیا ہے جو پچھلے سال دوہا میں ایگریمنٹ ہوا تھا اس پر انہوں نے سائن کیے تھے اس میں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ پولٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے افغانستان کا مسئلہ حل کریں گے لیکن وہ بھاگ کر سب کو دھوکہ دے کے وہ قابل میں گز گئے ہیں اور انہوں نے قبضہ کر لیا ہے تو یہ زیادہ خطرناک ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ نے آئیس ایس کا بھی ذکر کیا ہے تو جو کل ہوا ہے پولٹیکل کی پلچر کی جیل میں ہزاروں کی تعداد میں بہت سے لوگ قید تھے اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے تھا جو پاکستان میں وانٹڈ تھے اور اس میں ایسے بھی لوگ تھے جن کا تعلق دائش کے ساتھ یعنی کہ آئیس ایس افغانستان پاکستان کے ساتھ تھا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں کل جب طالبان نے اس جیل کو توڑا تو انہوں نے جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے جو تحریک طالبان پاکستان کے لیڈر تھے جیسا کہ مولوی فقیر محمد ہیں جو کہ الکایدہ کے الائی ہیں جنہوں نے پبلکلی ایک نالج کیا ہے کہ میں الکایدہ کے ساتھ ہوں تو افغان طالبان نے ان کو ریلیس کر دیا ان کو چھوڑ دیا اور جو آئیس ایس کے لوگ تھے جس میں ایک ابو عمر خوراسانی ہے جن کے ساتھیوں نے پچھلے سال کابل کے گردوارے پہ اٹیک کیا تھا اور بہت سے جو سکھ ہیں ان کی جانیں لی تھی ان کو طالبان نے مار دیا جیل کے اندر ہی مار دیا تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اگر اور اس کو پھر کنڑ میں آج اس کی تدفین بھی ہوگی اس کا بریل بھی کنڑ میں ہو گیا ہے افغانستان کے صبح کنڑ میں اس سے آپ یہ اندازہ لگا میں نے آپ کوئی مثال لے کے یہ ثابت کیا ہے کہ الکایدہ اور پاکستانی طالبان اس کو افغان طالبان اپنا الائید سمجھتے ہیں ان کو جیل سے انہوں نے نکالیا اور جو آئیس ایس ہے اس کا جو لیڈر تھا وہاں پہ ابو عمر خوراسانی اس کو انہوں نے جیل کے اندر مار دیا اس کا کوئی ٹرائل نہیں ہوا تو اس کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے دن گزریں گے تو وہاں پر اس کا ریٹیلیشن ہو سکتا ہے اور ہم سیبل وار کی طرف جا سکتے ہیں یہ آپس میں بھی لڑ سکتے ہیں تو فیلحال جو آئیس ایس ہے وہ بیک فوٹ پہ ہے وہ ان کے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں طالبان وہ ان کو ماریں گے اور اس کا پھر جو ہے وہ ریٹیلیشن بھی ہو سکتا ہے بلکہ میر صاحب اس سے پہلے کہ میں اپنے باقی معنیوں سے بھی سوال پوچھوں ایک اور سوال جو کہ بہت متپونڈ ہے طالبان آج ایک ایسے دیش پر اپنا قبضہ جمع رہا ہے جس کے پاس اپنی خود کی ائر فورس ہے اس کے پاس لڑا کو ایمان ہیں فائٹر پلینز ہیں فائٹر ہیلکاپٹرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری دیش کا اسلحہ اس کے پاس ہے اور تمام انیسویدھائیں بھی ہیں فیسیلٹیز بھی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے چرکر ٹیررزم کو بڑھاوا دینے میں ایک بہت بڑی کڑی ہوگی ہو سکتا ہے کہ آگے بہت کچھ ہمیں دھیلنا اور دیکھنا پڑے میر صاحب جی یہ ایک بڑا آپ نے امپورڈنٹ سوال کی ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت اس ریجن میں بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جن کو یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ان کی جو کنٹریز ہیں اس میں انسٹیبلٹی پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے جو نورتھ افغانستان ہے وہاں پہ جب مزار شریف میں اور تخہار کے علاقوں میں جب طالبان داخل ہوئے تو جو آس پاس کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں سے چائنیز مسلم جو ہیں جن کا تعلق سنکیانگ سے ہے اور جن کو عبدالرشید دوستم صاحب نے وہاں پناہ دی ہوئی تھی وہ نیچے اتر آئے پہاڑوں سے اور ان کو طالبان نے ایکسپٹ کر لیا یعنی کہ وہ طالبان کے ساتھ مل گئے ہیں تو اس لیے چائنہ کا بھی ایک اس میں کنسرن آ رہا ہے اسی طرح اسلامی مومنٹ آف اسبکستان کے جو فائٹرز ہیں وہ بھی طالبان کے ساتھ ہیں تو اس پہ اسبک گورنمنٹ کا بڑا ایک کنسرن ہے میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو ریلیز کیا گیا کل پلچر کی جیل کابل سے اس پہ پاکستان کا کنسرن ہے اور اسی طرح طالبان کے رینکس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نائٹین ایٹی نائن میں افغانستان سے رشیان آرمی کے ویڈرال کے بعد جمہو کشمیر میں ایک ملٹنسی کی وے وائی تھی تو ان کا ایک خیال ہے کہ آپ اگر افغانستان سے ٹوانٹی ٹوانٹی وان میں امریکہ نکلے ہے تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے اس ریجن کے مختلف علاقوں میں سین کی آنگ میں جمہو کشمیر میں اور پاکستان کے ٹرائبل بیلڈ میں اس طرح کی مومنٹ شروع ہو سکتی ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک سیچویشن ہے اور اس میں ریجن کے جو کنٹریز ہیں آپس میں لڑنے کی بجائے اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے انفرمیشن شیرنگ کرے تو چین کا بھی مسئلہ حال ہو سکتا ہے اور پاکستان کا بھی حال ہو سکتا ہے انڈیا کا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ایک ایران کا فیکٹر بڑا اہم ہے کیونکہ ایران کا جو بلوچ علاقہ ہے وہاں میں جو بہت سے سیپریٹسٹ ہیں ان کا بھی افغان طالبان کے ساتھ رابطہ ہے تو افغان طالبان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے ان کو چاہیے کہ دوہا اگریمنٹ پہ عمل درامت کروائیں اور اپنے ملک کو پورے ریجن میں انسٹیبیلٹی پھلانے کا ذریعہ نہ بنائیں جنرل ملک صاحب شنگر پشات جی میں آپ سے سر یہ سمجھنا چاہتا ہوں جو سوال ابھی حامد میر سے میں نے پوچھا ایک ایسی فورس جو ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ ٹرورزم کو یا الگ الگ طریقے ایک فنڈیمنٹلزم کو بڑھاوہ دیتی رہی ہو آج اس کے پاس اپنی ایئر فورس ہے فائٹر پلینز ہیں فائٹر ہیلکاپٹرز ہیں وہ چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ کتنا بڑا خطرہ ہے آج ہم سب کے لیے مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ حامد صاحب نے پورا کھولاتا کر دیا صحیح طریقے کا دیکھیں پوری پروبلم یہی ہے پہلی بات لیجئے اس کا سوال کا جواب اس سے میرے جواب سے مل جائے گا جو سوال آپ نے کیا کہ پاکستان کے اندر ایک تو سرکار ہے جو کی آرمی چلاتی ہے آئیس آئی چلاتی ہے جس کے جو چیف باجباف صاحب ہیں اور جس کے پردان منطری وہ عمران خان جی ہیں تو عمران خان جی تو ایک ہلو ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو آپ بولتے لیے سر آواز آ رہی ہے آپ کی ہلو ایسا لگ رہا ہے کچھ تقنیقی دکت ہے جنرل شنکر پرسات کے پاس ہم ترنت آ رہے ہیں لیکن اسی بیچ اسی بیچ میں ابھی عشوک جی کے پاس چلوں عشوک جی یہ کتنا بڑا ایک کرائسس ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے کیونکہ پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مان رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے تو بڑا اچھا ہے لیکن ابھی آوید میر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے پاکستان کے لیے بھی دن بہت خراب ہو سکتے ہیں عشوک جی جی میں بلکل ان سے سہمت ہوں جو پاکستان کے لیے دن خراب ہو سکتے ہیں شروعات میں تو ٹھیک ہے بہت ایگزارٹنگ ہو گلوٹنگ ہو جو دیکھئے ہم نے بیس سال تک یہ افغان طالبان کو اپنے یہاں پر پناہ دی اپنے یہاں پر سبھی کچھ ان کو جو سہولیتی تھی ٹریننگ دی سبھی کچھ کیا اور ہماری جو فورن پولیسی کا یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے وہاں پر وہ ان کو بیس سال تک وہ لڑتے رہے اور ہم امریکن بھی جو ہم سے چاہتے تھے تھوڑا بہت ہم نے ان کے لیے بھی وہ بھی ہمارے ساتھ رہے پر انتو طالبان کو بھی ہم نے دیا تو طالبان وہاں پر آ گیا ہے تو ہمارے لیے بہت ہی بڑی یہ فتح کی بات ہے پر انتو میرے بچارے سے اگر شروعات کا دن دیکھے جائیں تو اس میں تو ٹھیک ہے وہ بہت ہی خوشی منا سکتے ہیں بہت ہی ریجوئس کر سکتے ہیں پر آگے چلتے ہوئے جیسے انہوں نے حامد صاحب نے خود کہا دیکھی وہاں پر تحریک تالبان پاکستان بھی ہے اور وہ جب وہاں سے وہ نکلے ہیں ابھی تک وہ بلکل کام کرتے رہے ہیں افغان تالبان کے ساتھ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا جو بھئی اگر آئی ایس آئی اور یہ راولپنڈی جی ایش کی ان کے اوپر دباب ڈالے تو وہ کہیں گے جنہیں نہیں ہم تحریک تالبان پاکستان کو ہم وہ نہیں دیں گے سپوٹ نہیں کریں گے ان کے ورد ہم کام کریں گے یہی بات ہے اور اب دوسری ایک اور چیز ہے جے ڈیورین لائن کا بھی مسئلہ ہے اور ڈیورین لائن کا مسئلہ اور بڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے جو پچھلی بار کیا ہوا تھا ملہ عمر کو جب کہا گیا تھا جو آپ اس میں وہ کریے ڈیورین لائن کو آپ بلکل ٹھیک کریے اور ہمیں ایک بارڈر ہونا چاہیے دونوں دیشوں کے بیچ میں تو انہوں نے کہا بھائیوں کے بیچ میں کیا بارڈر ہوتا ہے اس کو انہیں ایک دم عرفہ ترفہ کر دیا تو بات ایسی ہے وہاں پر بہت مشکلیں ہو سکتی ہیں لشکر جھنگوی ہے یہاں پر ایسے بہت سارے گھٹ ہیں تو پاکستان کا ریجائسنگ میرے خیال سے تھوڑا جلدی ہے ان کو آگے چلتے ہوئے دیکھنا چاہیے جو کیا ہونے والا ہے اور بلکل جو دوسرا انہوں کا ہے چین کے بارے میں بھی یہاں پر ایس ترکستان اسلامی مومنٹ کے بھی وہ ہیں لوگ ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی افغان طالبان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی کرتے رہیں گے اور ان کو سپورٹ انہوں نے دیا ہے اور آگے بھی وہ شنجیانگ میں جا کر ویگر مسلمانوں کے لیے وہ بھی ہیں ٹی ٹی پی بھی ہے وہ بھی وہاں پر کام کرنا چاہتی ہے شنجیانگ میں جو ویگر مسلمانوں کے ورد جو اتیاجار کیا جا رہا ہے تو میرے بیچار سے چین کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی جو اتنی وہ خوشیاں منا رہے ہیں میرے خیال سے یہ تھوڑی جلدی ہے جو خوشیاں منا رہے ہیں بلکل جنرل شنگر پسات پلیز اپنی بات کمپلیٹ کیجئے آپ کی آواز بیچ میں ہی کٹ گئی تھی دیکھیں سب سے بڑی جو چیز میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کے آپس میں ہی بہت کانفلیکٹ ہیں خاص طور سے پاکستان کے اندر تو کانفلیکٹ بہت زیادہ ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ففٹی ففٹی ہے میں یہ کہوں گا کہ سکسٹی فورٹی ہے شاید عمران خان اتنے پاپلر شاید نہیں ہوں گے پبلک کے سنگ حمد صاحب کے ساتھ تو نہیں نگ رہا تھا کہ وہ پاپلر ہیں کیونکہ وہاں ساری سرکار چلاتی ہیں ان کی آرمی اور آئیس آئی اس چیز میں تو خیر اور آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے that is internal problems of پاکستان اب آپ دیکھیں افغانستان میں کیا ہونے والا ہے افغانستان کے اندر all terrorist groups across the world چاہے حماس ہو چاہے حاکانی ہو چاہے جیشب محمد ہو چاہے جتنی اور ان کی تنظیم ہیں پاکستان کے اندر ان کا وہ ایک central gravity بن رہا ہے وہاں سے terrorism کو پورے world کے اندر پھیلائے جائے گا اسلامی شریعہ کو پھیلائے جائے گا تو اس میں میرے کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو القاعدہ کی سرکار جو طالبان کی سرکار بن رہی ہے افغانستان کے اندر وہ کافی پریشان کرنے والی ہے پریشان کیول ہم کو تو کرے گی لیکن اس سے پہلے ہم کو پریشان کرنے سے پہلے پاکستان کو پریشان کرے گی اور پاکستان کے اندر بڑا بھاری پریشانی آنے والی ہے اس چیز کو پاکستان کی سرکار اور پاکستان کی آرمی آج نہیں سمجھ رہی ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک فری ہو گئے ان کی زنزیریں ٹوٹ گئیں ایسا نہیں ہے ان کو ابھی تو مزا آ رہا ہے میرے خیال سجنار صاحب بھی کہہ رہے تھے اور حمید صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ it's a very dangerous game everybody's playing particularly پاکستان اور پاکستان اسی طرح چلتا رہا اور امریکہ اس کو دیکھ رہا ہے European countries دیکھ رہی ہیں اس کو پورا world دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے دھوکہ کر رہا ہے تو پاکستان کے next FATF میں blacklist میں آنا جائے کہیں تو یہ بھی پاکستان کو سوچنا ہے کہ اس طریقے سے اگر اس نے طالبان کو سپورٹ کرتا رہا اور آپ نے ایک اور بیٹ میں سوال پوچھا تھا کیا یہ moderate ہیں are these moderate طالبان دیکھئے طالبان بلکل صحیح کا moderate نہیں ہوتے لیکن there is a subtle difference اب جو یہ طالبان آ جائے ہے اس میں جلادی کی کمی نہیں ہے اس میں باربیرزم کی کمی نہیں ہے اس میں اسلامی شریعہ کو بڑھانے کی کمی نہیں ہے لیکن اس میں اب زیادہ پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں people who have been educated at some place or the other and therefore they know how to run the government تو انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ civil servants جو اتنے ہیں وہ اپنے کام پر ڈیوٹی پر واپس آئے کہ ان کو پتا ہے کہ بینا civil servants بینا بیروکریسی کے سرکار نہیں چلا پائیں گے انہوں نے پولیس والوں کو جتنے پانچ چھے مہینے سے تنخواہ نہیں ملی تھی ان کو تنخواہ دینا شروع کر رہے ہیں تو یہ جا ان کا this is a subtle difference کہ گورنمنٹ کس طرح چلانے ہیں گورنمنٹ کیسے چلتی ہے اس میں ان کی قابلیت کچھ حد تک شاید بڑی ہوگی دیکھنا پڑے گا بھی I can't say for such certain but there is a possibility of better administration possibilities exist but we are very careful کہ یہ باربیرزم ختم نہیں ہوگا یہ women کے اگر اس بات چیز ختم نہیں ہوگی بالکل مہتپون بار آپ نے آپ پہ اٹھائی پرکاش شاہ جی میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں آپ کسی بھی اخبار کو اٹھا کر دیکھ لیے پوری دنیا بھر میں جو بائٹن کے بارے میں ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ایک امریکی راشپتی نے یہ فیصلہ کیسے لے لیا بہت سارے لوگ تو ترہ ترہ کی سنگیہ دے رہے ہیں الگ الگ بات کہہ رہے ہیں یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں it's a kind of a fraud on the afghan population یہ فیصلہ کیا آپ خود امریکہ پر بوم رائنگ نہیں کرے گا پھرکاش جی ایسا نہیں لگتا ہے ہمیں بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹرمپ نے last year ایک سال پہلے negotiation شروع کیے طالبان سے اور نویمبر کے end میں ٹرمپ نے جاہر کیا کہ ہم نے یہ agreement کیا ہے طالبان سے سو طالبان کا agreement تو طبقہ ہو گیا ہو گیا تھا جب مائیڈن صاحب آئے اس دن صرف 2500 US soldiers رہ گئے تھے 2500 اتنے کم ہے کہ وہ خود کو بھی defend نہیں کر سکتے اتنے بڑے طالبان اتنے بڑے افغان آرمی 300,000 افغان آرمی وہ سب ہے تو اس کے سامنے 2500 US soldiers اور خود کو بھی defend نہیں کر سکتے تو چھوٹی سی سنکھہ میں ہی رہ گئے تھے بائیڈن صاحب نے آتے ہی کہہ دیا کہ جو می ون کا decision لیا گیا ہے کہ سارا pull out می ون کو ختم ہو جائے گا اس کی جگہ میں اگست 31 کر دیتا ہوں بائیڈن نے آکے چار مینہ اور دیا سب لوگوں تو آج نو مہینے سے ہمیں پورا پتا ہے کہ امریکہ یہاں سے جا رہے گی ہے امریکہ کوئی دو تین دن کے لیے نہیں آئی بیس سال رہی اور بیس سال میں انہوں نے کافی خرچہ کیا کافی اپنے لوگوں کا بھوک دیا لارڈ آف امریکنز ڈائیڈ لارڈ آف امریکنز ایک طرح سے آپ پورے افغانستان کو درست کرنے کی بات کر رہے تھے اور اچانک آپ اس دیش کو ایسے بھاور میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں جہاں پر پورے دیش کی تباہی مجھ جاتی ہے یہ نیتک ذمہ داری تو ہے نا this is the moral responsibility مگر moral responsibility کب تک بیس سال تک رہے اور سب کچھ کیا اب تو افغان کو اپنی پتان خود کی responsibility لینی چاہیے تو انڈیا میں کوئی آ جاوے اور رہ جاوے تو ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ پرمنٹ لیاکھ رہ جائے دیو کالکر جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے جس طرح کا یہ فیسٹا لیا ہے یہ بومرینگ نہیں کر رہا ہے امریکہ میں کیا 9-11 دوبارہ ہونی کی زمبابنہ نہیں ہے ایک طرح سے آپ نے پھر آتنک بادیوں کے لیے افغانستان کھولا چھوڑ دیا تینکیو اجائے جی پسٹ اپال فر انوائیٹن می تو یو شو دیکھئے لائک is about perception Trump صاحب کی جو ایک ایمیج تھی کہ نو نونسنس لیڈر ٹھیک ہے تو یو کنوٹ مینس اور یو کنوٹ میس ویم اگر آپ میس کرتے تو انہوں نے پنیوٹیو ایکشن لیں جیس انہوں نے دیوار کر دیا تھا سم بائیڈن صاحب کی جو پرتیمہ ہے اس میں 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 جیسے گوڑی گوڑی اندیس جیسے اپ کہلی جی منمون سنگھ اپ انڈیا ٹھیک ہے ایک نی کریں گے سب کچھ پتا ہے بھلا انسان لیکن ایک نی کرے گا the leader does not have a courage or spine یہ ان کی image ہے it's only his prerogative to change that image it's a golden opportunity for biden ji to rise up to the occasion he has taken some steps which are very good 7000 ka deployment انہ نے واپس کیا ہے if you read his speech from yesterday which is true and I agree with him پچھلے 20 سال میں ہم نے صرف Afghanistan میں 3 trillion dollar خرچ کیا ہے 3 trillion dollar بھارت کا GDP is 2.7 trillion ٹھیک ہے تو ہم نے 3 trillion dollar Afghanistan پہ خرچ کیا ہمارے 2500 سے زیادہ soldiers مر گئے اس konflikt میں 10 ہزار سے زیادہ soldiers ہمارے فر لائی گونڈ ہو گئے پھر بھی ہم نے 20 سال کی ترین دی state of the art training we gave them the arms eminations جو بھی انہیں چاہا ہم نے دیا how can we support our so called friend ج سے خود نہیں لڑنا جس نے پورا پورا بیزی ہے corruption کے لیے جو کی نہیں چاہتا کہ Taliban کے ساتھ میں اور ISIS کے ساتھ میں کچھ konflikt لے they are busy in getting the handouts they are busy doing corruption to how long can USA can help Afghanistan now nation building کے لیے گئے تھے ہم counter terrorism کے لیے گئے تھے ہم اس لیے گئے تھے جس سے کی افغانستان کی دھرتی ہمارے ورود کوئی اور ایسا آتنکی گھٹنا کو انجام نہیں دے سکے اور وہ انہوں نے کہا جو ہم نے بہت ڈگریٹ کر دیا ہے القاعدہ کو پر ابھی جو امریکہ کی ہیمیلییشن ہوئی ہے اور یہ دیو صاحب اور پرکاش صاحب اپنے وہ امریکہ میں ہے تو وہاں پر بھی ان کی دومیسٹک پولٹکس میں بھی پلے کر جائے گا پرانتو پوری دنیا تو اس کو یہ دیکھ رہی ہے جو بہت ہی ویک ریسپونس تھا پریزیڈن سٹریٹیجک سپیس تھی جہاں پر وہ رہ سکتے تھے جو ان کے ورود جو یہ دو سب سے بڑے ان کے پرتی دوندی ہے دیکھ کوئی یہ نہیں کہتا میں دونوں اپنے جو مطرح امریکہ سے ان کی بات سمجھتا ہوں اور مانتا ہوں کافی لمبا عرصہ ہے کافی لمبا سمیں ہے کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا جو بھئی وہ اور دس سال رہے یا پانچ سال رہے کیونکہ یہ تو ہو سکتا تھا جو وہاں سے آپ جب نکلتے ہیں اس سے پہلے تھوڑی وہاں پر شانتی بحال کریے تھوڑا وہاں پر طالبان کے اوپر زور لگائیے دیکھئے راج الیکشن کے لیے انہوں نے یہ اگریمنٹ سائن کی کیونکہ انہوں نے کہا دوہزار سولہ میں انسٹیٹونز کو پرامس کیا ہے جو میں اپنے سولجرز آئل گیٹ مائی بوئیز بیک تو مجھے یہ اگریمنٹ ان کو دکھانا ہے جو دیکھئے میں نے اس کے اوپر کام کیا ہے پوری طریقے سے میں لیول آف وائلنس جو ہے اسی فائر امت کر پر ہنسا کا جو لیول ہے اس کو کم کر دوسرا آپ یہ دیمونسٹریٹ کر جو آپ کے کوئی بھی لنک نہیں ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے ایسا ان کی تین شرطیں تھی دونال ٹرمپ کے ساتھ جو انہوں نے سمجھوتا کیا تھا اس میں کسی شرط پر انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا ہے کیول ایک شرط ہی جو فارن ٹروف بھار نکلیں گے کیول اس ہی اوپر عمل کیا گیا ہے بلکل شنگر صاحب جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے پلیز جی سوری کئی دور تو میرے تیلیفون کٹ گیا فرگیو می فور دیکھے اس میں جو باتیں سہجنار صاحب نے بھی کہیں اور ہمارے امریکن سیوگیوں نے بھی کہیں the decision to withdraw was not a bad decision but اس کو جو طریقہ اپنایا گیا وہ بہت کمزور تھا دیکھے ایک ایک آرمی کے اندر ہوتا ہے various operations of war ایک ہوتا ہے attack operation of war ایک ہوتا ہے defense operation of war ایک advance operation of war اور ایک ہوتا ہے withdrawal operation of war ایک planned operation ہوتا ہے ایم سوری تو تیل یو اس پلان ویڈرول اس پر تیچنگ ویڈرول 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 کو اگر ویڈرول کی طریقے سے کرتے تو یہ حالات نہیں ہوتی دوسری ضروری بات جو ہم کو سمجھ چاہیے کہ امریکہ یہاں سے چھوڑ کر اس طرح سے کیوں گیا انہوں نے پوری کوشش کر لی 20 سال کی ان کو اچھے ہتھیار دیا جائے ان کو اچھا سمان دیا جائے ان کو ٹریننگ دی جائے لیکن اس میں بھی کامیاب نہیں ہو چکے اور ان کو پتہ لگ گیا کہ جو افغان آرمی ہے اس کی جو جوان ہیں وہ ٹریننگ کریں گے ہی نہیں آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ 50% آف 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 ہر مہینے 200 300 آدمی کا ڈیزرشن ہوتا ہے وہ پہ پہ پیش 6 6 مہینے سے آف سرکار نے پولیس کو تنخواہ نہیں دی ہے آپ نے آج کیا خبار پڑھا جتنا پیسہ اور جتنا کر آر آف آرم آرم آرمی 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 کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک کرے گا اس کے افسر جو ہیں جو ہیں کرنل ہیں ہمارے ہاں افسر جو ہے کپٹین میجر لیفٹین کرنل وہ آپریشن کو لیڈ کرتا ہے یہاں کوئی افسر نہیں جو لیڈ کرنے کو تیار ہیں اور آپ نے اخبار میں پڑھ گھنی صاحب کی جھوٹے تا میں معلوم نہیں لیکن اس کے بعد ان کی آرمی نے کوئی اس کا فائدہ نہیں اٹھایا تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں کھ ایک ساتھ ملکے چلنا چاہیے اس میں تھوڑی سی کمی رہی ہے اس میں بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا جنرل شیم صاحب لیکن اگر ہم آج کے موجودہ میں چاہتا ہوں اس لئے آپ سے اور عشق جی سوال پہلا آپ سے یہ بتائیے کی اب کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں جو فنڈیمنٹل سٹیرمنٹس ہیں جو ٹیوریسٹ ہیں جو اس طرح کے تمام فنڈیمنٹل سٹ اورگنائزیشن ہیں ان کے ہی بلکل ٹھیک بلکل سرمتی نہیں سکتی بلکل یشو اس کی یہ اب کس طرح سے آگے چلیں گے دیکھیں ابھی چار شے مہینے تو ان کو سٹل ہونے میں لگ جائیں گے اس کے بعد سال بھر سو سال جتنا ہی سمیہ لگے گا اس میں یہ election کرنے کی کوشش کریں گے جس میں 90 جو بھی کہلاتے ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں اس سے یہ وہ یہ کہ آتنکوات کے دنش سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں اور جس ڈرٹی نیوکلئر بوم کی چرچہ ہو رہی تھی وہ کہیں واسطہ بکتہ نہ بن جائے تالیوان کے ڈر اور خوف سے نکل کر قریب 190 لوگوں کو لے کر انڈین ائر فورس کی ٹیم ہنڈن ائر بیس پر پہنچی ہیں کابل سے جام نگر اور جام نگر سے ہنڈن ائر بیس پہنچے لوگوں کی تصویر آپ کو دکھائیں گے چھوڑے سفرک کے بعد